ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور وہ صحابی ہیں حضرت ابی سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ وَأَنْ أَبِي سِرْمَا أَنَّ النَّبِيَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ سَلَّمَ مَنْ دَارَ دَارَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللَّهُ عَلَيْهِ فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے گا دَارَ اللَّهُ بِهِ اللَّهُ اس کو نقصان پہنچائے گا وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللَّهُ عَلَيْهِ اور فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی مخالفت کی اللہ اس کی مخالفت کرے گا اب یہ ایک مختصر حدیث ہے جو آج میں اور آپ گھروں کی طرف لے کر واپس پلٹیں اور ہم غور کریں کہ ہم جب کسی مومن کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہم بڑے مطمن ہوتے ہیں ہمیں اتنے روپے بچ گئے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ اتنا پرافیٹ شام کو زیادہ ہوگا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا فائدہ ہوا ہے لیکن کتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ ہم نے کسی کو نقصان پہنچائے ایک ہے وہ ہمیں نقصان پہنچائے لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم نے کسی کو نقصان پہنچائے دَارَ اللَّهُ بِهِ اب وہ نہیں اللہ تمہیں نقصان پہنچائے گا اور مجھے بتاؤ جس کو اللہ نقصان پہنچائے کیا اس کا کاروبار اوپر جائے گا من شاکہ ومن شاک اللہ علی فرمائے جس کی تم مخالفت کر رہے ہیں کوئی دلیل نہیں کوئی وجہ نہیں بس حسد ہے اور ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں بلا وجہ تو فرمائے کہ وہ جواب نہ بھی دے شاک اللہ علی اللہ تمہاری مخالفت کرے گا اور جس کی اللہ مخالفت کرے کیا اس کو زندگی میں سکھ مل سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو بلا وجہ کسی مسلمان کے دھوکہ دینے سے روکا گیا کسی کی بلا وجہ مخالفت کرنے سے جہو منع کیا گیا ہے محبت بانٹنے کا درس دیا گیا پیار اور الفت کی داستانوں کو رکم کرنے کی ترغیب دی گئی